السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی پھر جنت کے کچھ اوصاف اور جنت کی نعمتیں جن میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کیونکہ دروازے سے انٹری ہوگی جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور یہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے سورة سادھ میں فرمایا جنات عدن مفتحت لهم الابواب ہمیشہ رہنے کے باغات اس حال میں کہ ان کے لئے دروازے پورے کھلے ہوگی اسی لئے جنت کی خوشبو باہر بھی آ رہی ہوگی وہ آتا ہے نا کہ جنت کی خوشبو دور دور تک پہنچ رہی ہوگی دروازوں کے دو کناروں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک جنت کے دروازے کے دو کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا جتنا مکہ اور بسرا میں ہے یعنی ایک دروازہ اتنا چوڑا ہوگا جب حرم میں جاتے ہیں نا تو دروازے کھلے ہوتے ہیں نا تو اس کے اے سی کی تھنڈک باہر تک آ رہی ہوتی تو ہمیشہ وہ یاد آتا ہے تو آٹھ دروازے ہوں گے جنت کے اور مختلف دروازوں میں مختلف خصوصیات رکھنے والے لوگ داخل ہوں گے اسی طرح جیسے روزہ دار کے لیے دروازہ ہوگا نماز جہاد صدقہ کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا جوڑا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے تمہیں در سے آؤ وہ بھی ایک شان ہوگی نا داخل ہونے والوں کی اور فرشتے جو ہیں وہ دروازوں پہ ہوں گے اور وہ اپنا آنر سمجھیں گے کہ یہ میری طرف سے اندر آئیں یعنی جنتیوں کو اتنی عزت بخشی جائے گی پھر جو شخص نمازی ہوگا یعنی جس کی نمازیں اچھی ہوں گی نمازیں زیادہ ہوں گی اسے نماز کے دروازے سے بلائے جائے گا جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلائے جائے گا جو روزہ دار ہوگا اسے باب الرعیان سے بلائے جائے گا جو صدقہ کرنے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلائے جائے گا باب الرعیان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے رعیان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے علاوہ اس سے کوئی اندر جانے نہیں پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس میں سے کوئی بھی اندر نہ جا سکے گا آبیسلی یعنی کے فرض سے زیادہ ورنہ تو سب کے ساتھ برابر ہو گئے فرض روزے تو سب ہی کے لئے روزہ خور تو جنت بنی جائیں گے یعنی بغیر وجہ کے روزہ خور پھر اسی طرح ایک اور دروازہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے مجھے بیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا آپ نے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی انسان روز کم از کم تسبیح کرے اب دیکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ غم اور فکر اور پریشانی کا بھی علاج ہے جو چیزیں زندگی میں بڑی بھاری اور مشکل لگتی ہیں نا تو ان کے لئے انسان پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی میرے میں تو قوت نہیں میں کچھ تبدیل نہیں کر سکتا حول تبدیلی کو کہتے ہیں میں کچھ نہیں بدل سکتی لیکن اللہ سب کچھ بدل سکتا سارے حالات بدل سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوئی حول پھرنے کی کوئی حول مجھ میں نہیں اور نیک کام کرنے کی کوئی قوت مجھ میں نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی قوت دے پھر جنت کے دروازوں سے لے جانے والے عمال کون کون سے ہیں سب سے پہلے شہادتین کی گواہی عبادہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے وہ نبی صل اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جسے مریم تک پہنچایا گیا اور اس کی طرف سے روح ہیں جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا ولید کہتے ہیں کہ مجھے ابن جابر نے حدیث بیان کی وہ عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ جنادہ سے روایت کرتے ہیں اور اس روایت میں اضافہ ہے کہ ایسا شخص جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گا گزرے گا تو یہ جو گواہیاں ہیں علم غیب کی جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور ان چیزوں کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن سنت ہمیں بتایا ہے ان پر یقین کر لینا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ ایک اکیلا معبود ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ان سقیدے میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اور کوئی معبود بنایا ہوئے ہوتے ہیں جنت کے بارے میں کہ یہ خیالی ہے اور عقائد کی اندر ترہ ترہ کی خرابیاں پیدا کی بھی ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے ان کے معاملے میں یہ غیب علم وحی ہے اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی عقل کو نہیں لا سکتے یعنی عقل سے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے جس طرح ہے ویسے ہی اس کو مان لیا جائے پھر ہے شرک سے بچنا عبد الرحمن بن آئیس کہتے ہیں ایک مرتبہ اقبہ بن آمیر جہانی مسجد اقصہ نماز پڑھنے کے لئے روانہ ہوئے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے ہو لئے عقبہ نے ان سے ساتھ چلنے کی وجہ پوچھی کہ تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو انہوں نے بتایا کہ آپ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اس لئے ہم آپ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں اور آپ کو سلام کرنے کے لئے آئے ہیں عقبہ نے فرمایا کہ یہاں اترو اور نماز پڑھو چنانچہ سب اترے عقبہ نے نماز پڑھی ان کے ساتھ باقی سب نے بھی نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ عز و جلہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین کیے ہوئے نہ ہو یعنی کوئی قتل نہ کیا ہو کسی پر ظلم زیادتی نہ کی ہو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے فرائض کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یعنی کوئی ریاکاری نہ کرے نہ شرکی اصغر نہ شرکی اکبر نماز قائم کرے زکاة ادا کرے بات سنے اور مانے کیا ہے؟ بات سنے اور مانے پہلے اس پر یقین کرے پھر اس پر عمل کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا اللہ اس کو داخل کرے گا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں وضو کے بعد کی دعا اس پر بھی جنت کے دروازے کھلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے اچھی طرح مل مل کے کرے کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے پورا وضو کرے ادھورا نہ کرے ایڈیاں اور کونیاں خوشک نہ ہو پھر کہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں ان میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے پھر ہے اللہ کے راستے میں جوڑا دینا یعنی ایک چیز کے برے دو دینا پیر دینا مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْئِن کسی بھی چیز کا جس نے ایک جوڑا خرچ کیا زَوْجَيْن تو اسے جنت کے دروازوں سے بلائے جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ یہ دروازہ بہتر ہے پھر جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا لازم ہے کیونکہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ غم اور پریشانی سے نجات فرماتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جہاد کا مفہوم وسیع ہے اس سے مراہ صرف قتال کرنا نہیں ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی کوشش کرنا زیادہ محنت کرنا جہد سے نکلائیے یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے چاہے دعویٰ کا کام ہو چاہے تعلیم کا کام ہو چاہے دین کی نسرت کا کام ہو نسرت ہوتی ہے مدد یعنی سپورٹ کرنا کیونکہ سب لوگ دعویٰ نہیں دے سکتے ان کو طریقہ نہیں آتا ہوتا کہ کیسے دعویٰ کریں سب لوگ تعلیم بھی نہیں دے سکتے لیکن نسرت سب کر سکتے کہ ٹائم دے دیں پیسہ دے دیں اپنے سکلز جو ان کے پاس ہیں وہ استعمال کریں یعنی کبھی انسان کو صرف اپنی پریزنس کے ساتھ سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی نسرت ہوتی ہے یعنی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی عمت بندائیں نہ کہ ان کی عمت توڑیں یا ان کو اللہ کے راستے سے روکیں کیونکہ جو شخص کسی کو وہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے وہ اس کی دنیا آخرت دونوں پر بات کرتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھتی ٹلی جاتی پھر اسی طرح اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی عبد الرحمان بن نوف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہو انہیں اس کی بات مانتی ہو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے شاہو داخل ہو جاؤ پھر ہے والد کی فرما برداری ابو دردا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے یعنی سینٹرل دور ہے اب تمہاری مرضی اپنے والدین کا خیال رکھو یا چھوڑ دو یاد رکھئے والدین کا حق صرف زندگی میں نہیں ہوتا مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے لئے کتنی دعا کرتے ہیں اور ان کے لئے کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان کے رشتداروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور حتیٰ کہ ان کے دوستوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے آپ کیا عادت ہے وہ واقع ہے جب ابن عمر کئی سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا اگدہ بھی تھا اور ان کا امامہ بھی تھا تو انہوں نے اپنے والد کے ایک بددو دوست کو وہ بددو ساتھ ہر وقت توڑی رہتا تھا حضرت عمر کے لیکن اس کا کہا کہ یہ میرے والد جس سے محبت کرتے تھے میل ملاقات کے لئے آتا ہوگا تو والد اس سے محبت کرتے تھے انہوں نے اپنا گدہ بھی دے دیا اپنا امامہ بھی دے دیا کہ یہ والد کے دوست تھے تو آج ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے اگر دوست نہیں تو رشتدار اگر ان کے بہن بھائی زندہ ہیں یا ان کے بہن بھائیوں کے بچے زندہ ہیں یا کوئی ان کو کس طرح ہم خیر یا فیض موچاتے ہیں یہ بھی والدین کو ہی خوش کرنے کا سبب بنتا ہے اور ان میں سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں والدین کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے نا پھر نابالغ بچے کی وفاہت چھوٹا بچہ کسی کا اگر فوت ہو جائے سنن نسائی کی روایت ہے معاویہ بن قررہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا آپ نے اس آدمی سے فرمایا کیا تو اس سے محبت کرتا ہے اس نے کہا اللہ آپ سے ویسی محبت فرمائے جیسے میں اس سے رکھتا ہوں یعنی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں انتہا درجے کی اب ہوا یہ ہے کہ وہ بچہ فوت ہو گیا آپ نے جب کئی دن اس شخص کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس کو بلایا وہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ خیامت کے دن تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ وہاں اسے پاؤ یعنی وہ تمہیں ویلکم کرنے آئے گا وہ بھاگتا ہوا تیرے لئے دروازہ کھولے یعنی اگر تُو سبر کرے تمہاری اتنی عزیز چیز کھو گئی اور اس پر اگر تم نے سبر کیا یعنی غام نہ کرو اب اس کو آگے جا کے ملو گی تو چھوٹے بچے جو ہیں حتیٰ کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا وہ بھی کھیج کے ماں کو جنت کی طرف لے جائے گا کیونکہ والدین کو اپنی اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے اور اگر وہ ان کے زندگی میں فوت ہو جائیں تو ان کے لئے بہت تکلیف دے ہوتا ہے یہ غم یہ صدمہ بھلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے چاہے زندہ ہو چاہے فوت ہو لیکن اگر انسان اس پر صبر کرتا اور اللہ سے راضی رہتا ہے اور عجر کی توقع رکھتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو بہترین شکل میں عجر ادا فرمائے گا تین بچوں کی وفات پر جنت کے آٹھوں دروازوں کے کھلنے کی خوش خبری ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اطبہ بن عبد السلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس مسلمان کے تین ایسے بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں معصوم چھوٹے وہ جنت کے آٹھوں دروازوں پر اس کا استقبال کریں گے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے وہ اس کے آگے کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے سے فرشتے کی پکار آئے گی ابو حرارہ کہتے ہیں ایک فرشتہ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو کرز دے کل اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ایک دوسرا فرشتہ دوسرے دروازے پر کھڑا ہو کے کہتا ہے یا اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو نعم البدل عطا فرما اور روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے یعنی دینے والے کو اور دے یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں پھر جنت کے دروازے پر کچھ عمل رکاوٹ بھی بنیں گے جندم بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی ہائل نہ ہونے دے جسے وہ مرگی کے زبا کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو وہ ایسا کر لے کیونکہ وہ جب بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی پر جائے گا تو اللہ اس خون کو یعنی وہ جو اس نے بہایا ہوگا جنت کے رستے میں رکاوٹ بن جائے گا جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اور یہاں پر یاد رکھئے کہ پورا مار دینا بھی نہیں جیسے کسی کو زخمی کر دینا جیسے کسی کو ایسا نقصان دینا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے تو یہ بھی انسان کے لئے رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے پھر جنت کے دروازے کھلنے کا وقت ہر پیر اور جمرات کو صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا سوائے اس بندے کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی ہو یعنی جس دل میں دوسروں کے لئے بغض ہے، اداوت ہے، نفرت ہے کہا جاتا ہے ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کہ یہ صلاح کر لیں ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کہ صلاح کر لیں پھر رمضان کا پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں